اگر وہ بیٹے خوشحال نظر آئیں گے تو آپ اکثر ماں باپ کو کہتے ہوئے سنیں گے ٹھیک ہے ہماری قدر نہیں کرتا مگر ہم نے دل پہ پتھر رکھ لیا ہے ہم اس میں خوش ہیں کہ وہ خوش تو ہے معاشرہ سماجیات ہماری معاشرتی قدریں جو شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہیں اکثر آپ یہ ماں باپ کی زبان پہ سنیں گے بھئی وہ چلا گیا امریکہ چلا گیا لندن چلا گیا ملک سے باہر چلا گیا یا شہر چھوڑ دیا وہ کہیں بھی ہے بڑی اچھی نوکری مل گئی ہے اسے وہ باپ سے زیادہ اپنے باس کو چاہنے لگائے باپ بیمار پڑا تو بیٹا بیمارستان میں ہاؤسپٹل میں دیکھنے کے لئے بھی نہیں آیا لیکن باس بیمار پڑ گیا کمپنی کا مالک تو بیٹا چوبیس گھنٹے ہاؤسپٹل میں موجود رہا باپ کو یہ بات بری لگتی ہے مگر جب دیکھتا ہے رزق سے تو لگا ہوا ہے روزی روٹی تو کما رہا ہے خوش تو ہے بھوکا تو نہیں مر رہا ہے زلیل تو نہیں ہے باپ کہتا ہے میں خوش ہوں بیٹا سلامت تو ہے لیکن اگر یہ بیٹا باپ سے جدہ ہو کر زلیل نظر آئے کہیں سڑک کے کنارے پڑا ہوا نظر آئے بھوکا نظر آئے دوسرے کی تعریف کرے پھر بھی جس کی تعریف کرے وہ ایک لقمہ تھانے کو نہ دے تو یہ باپ جائے گا بیٹے میں تیرا باپ ہوں میں میں تجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتا بیٹے میں تجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتا جب تک یہ بیٹا خوش تھا دوسرے کی سرپرستی میں رہ کر بھی باپ کی غیرت جوش میں نہیں آئی تھی مگر جب دیکھا دوسرے کی سرپرستی کا دم بھرتا ہے مگر جس کی سرپرستی کا دم بھرتا ہے وہ ایک لقمہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا اب پہ دارانہ شفقت جوش میں آئے گی غیرت جوش میں آئے گی جا کر کبھی رحمت سے لطف سے شفقت سے باپ سمجھائے گا کبھی غیظ و غزب سے سمجھائے گا سمجھا رہا ہوں گھر واپس آجا زلیل کیوں ہوتا ہے ہے نا ہے نا یہ بات بس یہی توحید طلبی یہی ہے سجدہ طلبی یہی ہے میرے بندے تو جانتا ہے میں خالق ہوں زمین و آسمان کا خالق میں ہوں شمس و قمر کا مسخر کرنے والا میں ہوں بارش برسانے والا میں ہوں تو جانتا ہے پھر ایسے بوتوں کی پرستش کرتا ہے جو نہ بارش برسا سکتے ہیں نہ ایک لقمہ غزہ دے سکتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ